اب سورہ اتوبہ کی آیت نمبر ون الیون ٹرپل ون ایک تو ہماری ٹرپل ون برگیڈ ہے نا یہ ٹرپل ون دیکھیں یہ اصل والی ٹرپل ون ہے سورہ اتوبہ کی آیت نمبر ٹرپل ون کمال آیت ہے یہ جتنا یہ فتنہ کھڑا کیا ہے نا پیری مریدی کا کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے پیر ضرور ہونا چاہیے اور جب ہم پوچھیں یہ کہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں وہ جی حضرت باعزید بستامی نے فرمایا بھئی حضرت باعزید بستامی کا قرآن و سنت کے ساتھ کیا لینا دینا دین تو اس شخصیت کے اوپر نازل ہوا ہے جس کی کبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی پیر تھے صحابہ اکرام کے اور صحابہ اکرام ان کے مریدین تھے اچھا جی آگے چلیں کہتے ہیں دیکھیں خلفہ اراجدین بھی تو صحابہ اکرام کے پیر تھے حالانکہ اس بیعت کا پیری مریدی کی بیعت سے کوئی لینا دینا نہیں نبیل اسلام نے جو بیعت لی صحابہ اکرام سے ایک تو ایمان کے لیے پلس وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو تھے on the face of earth اور ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا تھا اور اس کی اصل وہ صورت النساء کی آیت نمبر 59 ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے حکمران کی بھی اچھا حکمران کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اطیع کا لفظ نہیں استعمال کیا فرق رکھا کہ ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی جس کی بھی اطاعت ہے وہ اس دائرے کے اندر ہے وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے حکمران کی بھی لیکن ساتھ ہی فرما دیا اسی آیت میں فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوهِ لَلَّهِ وَالْرَسُولِ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اپنے حکمران کے ساتھ تو معاملہ تم نے پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف عز وجلہ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْرَسُولِمْ حکمران سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور معاملہ پلٹانا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اِنْكُمْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ اور جوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو پھر ہی تمہارا یہ ایٹیچوڈ ہوگا اور اسی میں تمہاری خیریت ہونے والی ہے اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے یہ سورة النساء آئد نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اسی کے تحت ہم کہتے ہیں کہ حکمران وقت کی بھی بیعت ایبسلوٹ نہیں ہے قرآن سنت کے دائرے کے اندر ہے پیری مریدی کی بیعت کا تو اس سے کوئی لینا دے رہی نہیں تھا یہ تو پیرلل میں انہوں نے سسٹم کھڑا کیا اور اگر آپ منوان وہ احادیث جو بیعت خلافت سے متعلق ہیں ان کو پیری مریدی کے اوپر اپلائی کریں گے اجدہاد کے طور پر پھر سرکار بڑا خطرناک ریزل نکلے گا بلکہ خطرناک نکلے گا خطرناک سے بھی اگلا ورزن کیونکہ اس میں تو واضح موجود ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا یا وقت کے امام کو پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا مسلم شریف میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو جو کوئی بھی بیعت کے لیے کھڑا اس سے قتل کر دو اسی پہ میں نے ارز کیا تھا کہ اگر یہ قانون مان لیا جائے پھر تو دنیا کے سارے پیر قتل ہو جائیں کہ کوئی ایک پیر آپ کو باقی رکھنا پڑے گا تو آپ فیصلہ کریں پھر کہ کیا کرنا ہے آپ نے اگر آپ پیری مریدی کے لیے وہ والی احادیث کا سہارا لیتے ہیں تو من نوان اس کو اپلائی کریں گے نا وہ تو اپلائی نہیں کر سکتے یہاں تو ایک گدی کے اوپر چار بیٹے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے ہیں گدی سمالنے کے لیے اور باقی جو پہلال میں اتنی گدییں چل رہی ہوتی ہیں جو قبائی کے ارڈے ہوتے ہیں ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں اس کے لیے قرآن سے دلیل پیش کرنا جی قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے احادیث میں بھی بیعت کا ذکر ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے قرآن و سنت میں تو لینا دینا ہے نہیں اس بیعت کا اور وہ بھی جو بیعت تھی خلفہ راشدین کی وہ بھی کامل الایمان مومنین ہونے کے باوجود اور ان کے بیچے اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین المہدیجین تم پر میری سنت میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے اس کے باوجود ادھر بھی لوگ اختلاف کرتے تھے اور وہ اپنا ڈسین واپس لیتے تھے بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے حضرت عمر کے دور خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت ناتی اشار سنا رہے ہیں حضرت ابو ریرہ کو تو حضرت عمر کھڑے ہوئے صرف ان کو دیکھا انہوں نے دیکھنے کے انداز سے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ تو ابھی اس سے پہلے کے کچھ کہیں حضرت حسان جو کہ شاعر تھے بڑی نرن طبیعت ابھی تو آپ کو اگر ہم بتائیں کہ جنگوں میں بھی یہ کبھی بھی تلوار لے کے سامنے نہیں آتے تھے شاعروں کی مزاج بھی نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی کر سکیں بڑے رقیق الکلب لوگ ہوتے ہیں وہ کسی جانور کے اوپر بھی چوری نہیں پھیڑ سکتے لیکن یہاں دیکھیں دلیری اتنی اور کہا ہے عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف تو اس سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا میں انہیں بھی ناتی اشار سناتا تھا حضرت عمر نے ابھی کچھ بولا بھی نہیں ہے اور یہ بندہ اتنا دلیر ہو گیا شاعر ہونے کے باوجود کہ اس طرح دیکھا بھی کیوں یہ دلیری کس نے دی تھی ان کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ جرت کس نے دی تھی آگے سے حضرت عمر نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بھی نہیں کہا کہ میں دیامی پہ تکدہ ساں ہو سکتا تھا بندہ دیکھیں امیر المومنین کی سرعام اس طرح سے ایک بندہ للکار ہے سرکار یہ کون سنتا ہے آج کوئی ایک محلے کا کونسلر یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جس کے سامنے پرشین امپائر ڈھیر ہو چکی رومن امپائر اسے جزیہ دے رہی ہے اور وہ حضرت عمر تو اپنے آخری خطبات میں کہتے تھے کہ یا اللہ عرش پہ تو ہے اور دنیا پہ میں ہوں یہ اسلام کی بھرکت ہے کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے طاقتور انسان کوئی نہیں ہے اور حقیقت بات ہے یہ حضرت عمر کو یہ اللہ نے سٹیٹس دیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ اسمانوں پہ تو اور دنیا پہ تو نے مجھے یہ سٹیٹس دیا ہے کہ اس وقت کوئی بھی مجھ سے طاقتور انسان نہیں ہے لیکن میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ میں بھیڑ بکرییں چرائے کرتا تھا اور میرا چچا مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ تو تو اونٹوں کی اور بھیڑ بکریوں کی فاضرت نہیں کر سکتا تو مستقبل میں کیا کرے گا آج اسلام کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے ٹھیک ہے اس لیول کے اوپر ایک بندہ ہے اور وہ پھر مزاج کا بھی سخت ہے اور آگے سے حدیث بھی نہیں سنائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین ہو سکتا ہے کہ ادھر بریلوی دیوبندی بیٹھا ہوتا حدیث بھی سنا دیتا کہ حضرت سناو سنای حدیث انہوں بتمیزی کر رہے تو اڈیرال ایک گستاہی کر رہے یہ بھی نہیں ہوا جب انہوں نے یہ جملہ سنا کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لے کر آؤ انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ریرہ بیٹھے میں حضرت ابو ریرہ نے گواہی دی کہ امی المؤمنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی الاسلام نہ صرف ناتی اشار سنتے تھے بلکہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے جس نہ تُو نے مدد فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے اس ایک واقعے سے کتنے ارزلڈ نکلے نمبر ایک خلیفہ راشد بھی ہو اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرے آپ نے ایک سیپٹر نہیں کرنی نمبر ٹو اعلانیہ اس سے اختلاف کرنا ہے نمبر تھری خلیفہ راشد کا بھی کتنا جگرہ ہوتا تھا کہ وہ حدیث سن کے سرنڈر کرتا تھا نمبر فور حضرت عمر حضرت ابو حریرہ کو سکہ اور صدوق مانتے تھے جب ہی ان کی گوائی قبول کی لہٰذا روافز کا یہ کہنا کہ وہ حضرت ابو حریرہ کو جھوٹا سمجھتے تھے یہ بالکل خلط ہے اس پہ علاق سے میری ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے اور نمبر فائیو اگر حضرت عمر کو یہ پتا نہیں تھا کہ مسجد نوی میں محفل ناد ہوتی تھی اور نویل اسلام سنتے تھے حالانکہ وہ اتنے بڑے جید صحابی ہیں اور خلیفہ راشد ہیں ان کو بھی یہ حدیث نہیں پتا تھی تو سرکار اگر آپ کے کسی امام مجھ سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے تو اس میں اس امام کا مرتبہ کو گر نہیں گیا اور یہ انجینئر سامنے دیسے ساڑھے بزرگانوں نے اسی پتا ساڑھے اماموں نے اسی پتا اور تو آڑھے بزرگانوں نے اسی پتا سیدنا عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے اماموں نے شاہی کوئی نہیں تو ان کے بعد کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں تو کسی سے کوئی چیز اوورلوک بھی ہو سکتی ہے کتنے ریزلٹ نکلے یہ اس بیعت کا سٹیٹس تھا یہاں یہ جو پیر بنے ہوئے ان کے مریدین ان سے اختلاف کر سکتے کار کے بتائیں کبھی نہیں کر سکتے آپ کو سنائیں گے ممبر سے کہ حضرت عمر سے بھرے مجبے میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مالِ غنیمت میں ایک چادر ملی تھی سب کو اور آپ کا قد لمبا ہے آپ نے کیسے اپنا لباس سے لوا لیا ہم اس وقت تک آپ کا خطاب نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ کلیریفکیشن نہ دیں تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا بتائے گا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے اسے کی چادر اپنے باپ کو دی تو انہوں نے اپنا لباس سے لوا لیا یہ جب کوئی واقعہ سنا رہا ہونا تو اسے آپ نے ممبر سے نہیں نیچے اترنے دینا اسے کہنا ہے کہ حضرت میں بھی سیدنا عمر کے اس ساتھی کی سلمان فارسی کی سنت پر عمل کرنے لگا ہوں تو آپ بھی ذرا حضرت عمر کی سنت پر عمل کر کے نہ کلیریفکیشن دیں کہ چار سال پہلے آپ اسلام آباد کی اس مسجد میں چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور ایک مٹکہ رکھا ہوا تھا اور دو تین ساتھ لوٹے رکھے ہوئے تھے پھر یہ بعد میں جب سیکٹر ڈیویلپ ہوا یہاں پہ ایک مسجد بن گئی اور آپ کی ترخواہ دس ہزار مقرر ہوئی تھی آج آپ نے گاڑی اور ڈریور بھی رکھے ہوئے ہیں اور ایک شانہ زندگی گزار رہے ہیں حالانکہ آپ کی ترخواہ تو اتنی نہیں ہے یہ اللہ کا اتنا فضل آپ پہ کہاں سے ہوا ہے ذرا بتائیں یہ نہ اسے کہیں کہ آپ نے چندے میں سے چوری کیا ہوگا یہ خود وہ انشاءاللہ خود رزل نکالے گا اور اس سے پہلے ہی اپنے مردین کے ذریعے آپ کے پر جھبٹ پڑے گا کہ ملچوڑ سمجھ دے ہو کلیریفکیشن نہیں آپ کو کبھی دے گا اور پیروں کو تو چھوڑ دیں ان کا تو سٹیٹس ہی بہت بلاندہ ہے یہ تو میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں پیروں نے تو مولوی ہائر کی ہوتے ہیں اپنی منکوتیں پڑھنے کے لیے آپ نے دیکھا یہ کبھی اُرس ہوتے ہیں نا درباروں کے اوپر پیر صرف خموشی سے آکے بیٹھتا ہے روب قائم کرنے کے لیے اینڈ پر ایسے کر کے دعا کرواتا ہے تاکہ روب رہے کہ پتہ انہیں کتنا عالم فاضل ہے آلانکہ میں تو انہوں یقینہ کہنا نماز میں نہیں سنا سکتے یہ ان کی حالت ہے ترجمہ دے چھٹ دیو لیکن روب رکھا ہے تقریر نہیں یہ کر سکتے نہ یہ آئے سہی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی حدیث سنا سکتے ہیں مولوی انہوں نے بھرتی کیا ہوتے ہیں وہ آ کے پہلے ان کی تعریف کرتے ہیں اس کے بعد کوئی جھوٹے واقعات مرے ہوئے کہ جو قبر میں پڑھا ہے اس کے سناتے ہیں آلٹیمیٹلی وہ بھی اپنا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں یہ ٹوٹل پیروں کا پورا سسٹم ہوتا ہے یہی تو دیکھیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ ان کا یہی تو جھگڑا تھا وہ اپنے پیرلل میں جو دوسری گھدیاں چل رہی تھی کہ یاری مولویوں سے کیوں تقریریں کراتے ہیں وہ خود کرو اب پیر نصیر الدین صاحب تو عالم الدین تھے وہ تو تقریر کر لیتے تھے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو دوسرے میرے جو پیرلل میں چل رہے ہیں سایر ہے کہ وہ یہ دو بھائی تھے نا بابو جی سرکار دے دو بیٹے سنجی وڈے لالا جی تھے چھوٹے لالا جی تو وڈے لالا جی کی گدی پہ تو یہ بیٹھ گئے پیر نصیر الدین صاحب اور چھوٹے لالا جی خود زندہ تھے وہ ان کے سسر بھی تھے اور بولچال بھی بند تھی کیونکہ پیر نصیر الدین صاحب پیری مدیدی میں یہ پورا سسٹم ہے اس کی خرابیاں ہیلائٹ کرتے تھے کتابی شکل میں بھی تقریروں میں بھی انٹی میڈلی وہ گولڈا شریف ان کو جمعہ بھی نہیں دیتے تھے کبھی ایک بار کو بہک آیا تو ان کو ایک جمعہ کی تقریر دی جاتی تھی اور وہ اس میں بھی پھر تیہ پہنچہ کر کے رہ دیتے تھے خیر انہوں نے پھر اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروائیں اور وہ سارا سسرہ انہوں نے چلایا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے دھرگزر فرمائے جو انہوں نے توحید کی عواز بلند کی تو اس پہ اللہ تعالیٰ انہیں عجر دے تو وہ تو میری ایک ویڈیو آپ دیکھیں توحید سے متعلق دس دھوکے اس کے شروع میں میں نے ان کے ویڈیو کلپس ڈالے ہیں ان کی تصویر بھی تھم نیل پہ لگی ہوئی ہے وہ کتنی دلیری کے ساتھ توحید بیان کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں ماں پی نا میں کسی نے کچھ نہیں دے سکتا اور وہ بھی اس نے کہتے تھے کہ جیدے کوئی ہے نا جور دکھا سکتا ہے آئے دکھائے میں مان لیں گا یعنی یہ باتیں میں کرتا ہوں کہتے ہیں دیکھیں بزرگوں کا مزاق اڑا رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں نا کہ وہ تخت بلکیس آ گیا تھا آپ ذرا وائٹ ہاؤس کو لا کے مارگلہ ہیلز پہ رکھیں میں آپ کو مان لوں گا آپ رکھیں مینہ اور ہم سے یہ کہیں کہ ہم آپ کے بابوں کی جھوٹی کرامات مانیں اس بنیاد پہ کہ قرآن میں ایک واقعہ رپورٹ ہوئے ہیں جو رپورٹ ہو گئے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں آپ اگر یہ کلیم کریں کہ میرے جو بزرگ یہاں پہ دفن ہے یہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو پتا گیا پاکستان کے معاشرے میں اس کا تو کوئی اور ہی مطلب نکلے گا کوئی بھی آپ کی اکرامت ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا اچھا اے کرامت کیوں نہیں کوئی بزرگ دخواہ ساکرے ہیں ان تک دخواہو نا تو اسے سب جھوٹ انہوں نے مشہور کیا ہے اور پلی لیتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے کہ یہ قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے بھئی قرآن میں نبی الاسلام کا بیعت لینا ہے صحابہ اکرام سے وہ on the behalf of God ہے اور خلفہ راشدین کا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہے اور اس میں اس کی boundaries ہیں اختلاف رائے ہو سکتے ہیں absolutely بیعت اللہ کی ہے نبی الاسلام بھی اللہ کے لیے بیعت دیتے تھے اسی لیے سورہ الفتح میں کہا گیا نبی یہ جو درخت کے نیچے آپ بیعت لے رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اندازہ کریں اللہ نے نبی الاسلام کے مبارک ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا کیونکہ نبی الاسلام ریپریزنٹیٹیو ہے اللہ کے تو صحابہ اکرام کی اب بیعت کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے جو لوگ آپ سے کہتے ہیں بیعت ضروری ہے ہم کہتے ہیں بہت ضروری ہے بیعت فرض ہے اللہ کی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے یہ وہ سورہ اتوبہ سورت نمبر نائن اور آیت نمبر ون الیون ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں یعنی بدلے میں میں جنت دوں گا ہاں اپنی جان بھی مجھے بیچ دو اپنا مال بھی مجھے بیچ دو کس کے عوض جنت کے عوض پہلے تو ہوتا ہی بارٹر سسٹم تھا نا دودھ دے کے آپ گندم لیتے تھے جن کے پاس گندم ہوتی تھی وہ گندم دے کے دودھ لے لیتے تھے یعنی اشیا کے بدلے اشیا یہ کرنسی والا سسٹم تو بعد میں شروع ہوا اس زمانے میں بھی تھا دینار درم بھی تھے لیکن بارٹر سسٹم بھی تھا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی رام میں قتال کرتے ہیں اور ظاہر ہے سب سے بڑا کام آپ جو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی جان ہتیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں آ جائیں سب سے قیمتی چیز تو جان ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ بس وہ اللہ کے حکم سے قتل بھی کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں ہمیشہ تو نہیں ہونا کہ آپ نے زندہ بچنا ہے اور دیکھیں یہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے فقریہ بیان فرما رہا ہے ویسے تو ایک انسان کا بھی قتل ہے نہاق پوری انسانیت کا قتل ہے تو سورة المائدہ میں آیا اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں جان جو ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کسی کی جان لے نہیں سکتے اس لئے دیکھیں جب آپ جانور بھی زبا کرتے ہیں تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی جان موجود ہے اس سے بھی آپ زندگی چھین نہیں سکتے جب آپ اس سے زندگی چھیننے لگتے ہیں تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا اس کے نام پہ میں تیری جان لے رہا ہوں ورنہ میں تیری جان نہیں لے سکتا یہ اس کا حکم ہے کہ تجھے اس نے میرے لئے پیدا کیا کہ میں تجھے کھاؤں تو میں جب آپ تیری جان نکالوں گا تو اس کے نام پر نکالوں گا کیونکہ مالک جان کا کون ہے اللہ اس طرح آپ کسی کافر کے بھی جان نہیں لے سکتے اللہ یہ کہ میدان جنگ میں وہ آپ کے مقابلے پہ آئے تو اس وقت بھی آپ اپنی دشمنی کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر وہ جو سیدن علی کا واقعہ ہے کہ جب وہ کافر کے سینے پہ چڑ گئے تھے اس نے تھوک دیا ہے تو وہ اتر گئے انہوں نے کہا اب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا بس وہ اسی چیز سے اپریس ہو کے مسلمان ہو گیا دیکھیں نہیں جہنم کے دہانے میں پہنچا وہاں بندہ آخری ٹائم پہ اللہ نے اس کے لئے جنت کر دی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی اور تقدیر سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے میدان جنگ میں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا تھا پختہ تورات میں بھی یعنی اول ٹیسٹمنٹ میں انجیل نیو ٹیسٹمنٹ میں اور قرآن میں بھی یعنی تینوں کتابوں کے اندر وہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے دو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی لے لو اور یہی ایک یونیورسل ٹروت ہے جی ہاں جو اللہ تعالیٰ نے سورة العلہ کے انڈ پہ بھی فرمایا نا قد افلح من تزکہ وذکر اسم ربہ فصلہ بل تؤثیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقہ تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی انہذا لفی السحف الاولا یہی ایک یونیورسل ٹوت یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے سارے صحیفوں میں تھی صحفی ابراہیم وموسی چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسمانی صحائفوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی کانٹے کی بات تھی یہاں پہ بھی آگیا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال اللہ کے لئے خرچ کرے گا اللہ اسے جنت دے گا یہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کی ہوئی ہے مومنین کے ساتھ اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر یعنی اللہ تو ہمارا یہ جو میرا وعدہ ہے نا تو میں تو وعدہ وفا کروں گا مجھ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے دنیا میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی محنت بھی کرتے ہیں نا ریزلٹ آپ کے خلاف آتا ہے کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے اس وعدہ سے بازوقات انسان کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار میں دنیا میں محنت کروں اور اس دا اینڈ میں بھی میرے ساتھ بیڑھ لکھ ہو جائے آخرت میں بیڑھ لکھ نہیں ہوگی بیڑھ لکھ کا تعلق سے دنیا کے ساتھ ہے آخرت میں اسی لئے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا وعدہ خلافی یہاں بھی نہیں اس نے کی اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے وَلَا دَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ میں ضرور ازماؤں گا بھوک کے ذریعے خوف کے ذریعے جان اور مال میں نقص کے ذریعے لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ازمائش نہیں ہے دنیا میں جس نے وقت کے پہمبر کو پہچانا اس کی پیروی کی وَلَا دَبْلِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ پس خوشیاں مناؤ اس بیعت کے اوپر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے یہ دیکھیں یہ بیعت کا لفظہ آگیا جو میں نے کہا بیعت کس سے ہے اللہ سے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ بیعت ہے جس پہ خوشیاں مناؤ یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے پیر کے ہاتھوں میں آہ دے دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ لے نا جاؤں ساتھ تو آپ کے پہلے جنتی جا کے دس اتنا آسان ہے جنت کا مانا تو جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے نبی الاسلام کو اپنا امام مانا ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں واضح فرما رہا ہے کہ اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی یہ ہے وہ کامیابی جو بڑی کامیابی ہے اللہم جعلنا منہم آمین اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو اس طرح کی بیعت کے ذریعے ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ ہیں آمین